معزز ناظرین السلام علیکم ایکسپلورنگ پاکستان کی وساطت سے آج ہم جس قومی ورثے کی سہر کے لیے آئے ہیں اس کا نام ہے شاہی قلعہ روات روات عربی زبان کے لفظ روبات کی بگڑی ہوئی حالت ہے جس کے معنی ہیں کاروانے سرائے جرنیلی روڈ کے ساتھ مسافروں بالخصوص سرکاری اہلکاروں کے ٹھہرنے کے لیے یہ سرائے بنائی گئی تھی قلعے میں داخل ہونے کے لیے دو مرکزی دروازے ہیں ایک دروازہ جو مشرق کی جانب کھلتا ہے جبکہ دوسرا دروازہ شمال کی سمت میں موجود ہے اس وقت ہم مشرقی دروازے سے قلعے کے اندر داخل ہوں گے اس دروازے سے جیسے ہی آپ قلعے کے اندر داخل ہوں تو یہاں پہ سامنے آپ کو گکھلوں کے دور کی بنی ہوئی خوبصورت مسجد نظر آئے گی اور دروازے سے جیسے ہی اندر داخل ہوں تو آپ کے دائیں اور پائیں دو گارڈ روم بھی موجود ہیں موسیقی موسیقی الموسیقی جیسا کہ آپ کو پہلے بھی بتایا گیا کہ یہ قلعہ مسافروں بالخصوص سرکاری اہلکاروں کے ٹھہرنے کے لیے بنایا گیا تھا اس لیے اس قلعے کے چاروں اطراف فصیل کے ساتھ ساتھ چھوٹے چھوٹے ہجرے بنائے گئے ہیں جن کی تعداد لگ بگ اسی کے قریب ہے یہ قلعے کا دوسرا مرکزی داخلی دروازہ ہے جو کہ شمال کی سمت میں موجود ہے قلعے کے اندر موجود قابل ذکر امارات میں ہجرے ایک ہشت پہلو مقبرہ ایک مسجد اور قبرستان ہیں یہ ہشت پہلو مقبرہ یعنی چھے اطراف والا مقبرہ سردار سارنگ خان نے اپنے لیے بنوایا تھا مگر انہیں یہاں دفن ہونا نصیب نہ ہوا انتہائی نفاست اور خوبصورتی سے بنایا گیا یہ مقبرہ اور یہ مقبرہ کا گمبت کا منظر جہاں پہ اپنے بھیلوں نے اندیرے ڈال رکھے ہیں مقبرہ کے جنوبی سیمت میں یہ سیڑھیاں بھی موجود ہیں جو مقبرہ کی چھت تک جاتی ہیں مقبرہ کے ساتھ ہی قلعے کی مغربی دیوار کے ساتھ موجود گکھر دور کی بنائی ہوئی تین گمبت والی یہ خوبصورت اور تاریخی مسجد مقبرہ کی بے موسیقی 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 قلعے کی فصیل کے ساتھ گھوم پھر کے ہم مین گیٹ کے پاس آ چکے ہیں اور یہ وہ سیڑھیاں جو کہ مین گیٹ کی چھت کی طرف جاتی ہیں اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں قلعے میں ریسٹوریشن کا کام جاری ہے اور کافی حد تک قلعے کو ریسٹور کر لیا گیا ہے اس قلعے کا فن تعمیر اس باقی کو ماضی کرتا ہے کہ یہ قلعہ پندروی صدی کے عوائل میں سلاتین دہلی کے زبانے میں تعمیر ہوا لیکن اس قلعے کو سلطان محمود غزنوی کے بیٹے مسعود کے ساتھ بھی منصوب کیا جاتا ہے جس کا زمانہ دس سو انتالیس عیسوی ہیں اور کہا جاتا ہے کہ اس کے لشکر کے باغی سپائیوں نے اسے اسی قلعے میں گفتار کیا اور بعد میں ٹیکسلا کے نزدیک گڑی کے قلعے میں جا کر قتل کر دیا اس قلعے کے بیچوں بیچ ایک قبرستان بھی موجود ہے مسعود کے قتل کے بعد یہ قلعہ گکھڑ سردار سارنگ خان کے قبضے میں آیا جو کے بعد میں اپنے سولہ بیٹوں کے ساتھ شیر شاہ سوری کے ہاتھوں قتل ہوا اور اسی قلعے میں دفن کیا گیا تو دوستو کمنٹ کر کے بتائیے کہ آپ کو آج کی ویڈیو کیسی لگی آخر میں آپ لوگوں سے ریکویسٹ کروں گا کہ اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مربانی چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ آئندہ آنے والی اس طرح کی انفارمیٹیو ویڈیوز آپ کو بروقت مل سکیں اپنا دھیر سارا خیال رکھئے گا اپنے دوست کو اجازت دیجئے اللہ حافظ